اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسنگ ہیروز آف انڈین فریڈم شگل سیریز میں آپ سب کا سواگت ہے کیا آپ اس نیم سے واقف ہے بیریشٹر سیف الدین کشلو جنہیں ہیرو آف جلین باغ والا بھی کہا جاتا ہے آخر انہیں کیوں ہیرو آف جلین والا باغ کہا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں وستار سے سیف الدین کشلو کا جنم 15 جین 1888 کو فرید کورٹ پنجاب شٹیٹ میں ہوا ان کے والد عزیز الدین رائز فیملی سے شٹرونگ بیلونگ کرتے تھے سیف الدین نے اپنی لاکی ڈگری لندن سے کی تھی اور ڈاکٹریٹ ان فیلوسفی جرمنی سے اس کے بعد 1913 کو وہ انڈیا واپس آ گئے اور از ایڈوکیٹ امبریس سر میں ہی سیٹل ہو گئے سیف الدین کی زندہی کا ایک ایمپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ رولیٹ ایک کا لگیسلیسیو کانسل سے پاس ہونا تھا کیا ہے رولیٹ ایک اس ایڈ میں بریٹیش پولیس کو ایک سپیشل پاور دی گئی تھی اس ایڈ کا پرپس یہ تھا کہ نیشنلیس اپسرز کو کب کیا جائے جسے خلاف گاندی جی نے ستیاغرہ کی کال دی تھی یہ ستیاغرہ ملک بھر میں ہو رہی تھی جس میں امریس سر ایک حب بنا ہوا تھا پروٹیسٹرز کا رول ایڈ کے خلاف اس کو لیڈ کر رہے تھے بیریشتر سیف الدین کشلو اور ان کے دوست ڈاکٹر ستیہ پال ان پروٹیسٹرز کو دیکھتے ہوئے امریس سر کی پولیس نے سیف الدین اور ستیہ پال کو پولیس ٹیشن لیا گیا اور وہیں سے انہیں دھرمشالہ ٹیمپریری جیل میں ڈپورٹ کر دیا گیا بریٹیش اس گرفتاری کو سیکرٹ رکھنا چاہتے تھے بٹ انفرشنیٹلی یہ نیوز آگ کی طرح سپریڈ ہو گئی اس پر امریس سر کے لوگ بھڑک گئے اور ہرطار دیکلیر ہو گئی جس میں تھوزنڈس آف لوگ جمع ہونا سٹارٹ ہو گئے اس پر بریگریڈل جنرل ڈائر امریس سر پہنچا اور مارشل لاؤ لگا دیا اسی دن ایوننگ ڈائر نے لیڈر کے حوزرز کو ریڈ کرنا بھی سٹارٹ کر دیا ڈائر کے اس خدم پر ستیہ گرہ کے والنٹیر ایک میٹ ہیلڈ کی جس میں تیہ کیا گیا کہ ستیہ گرہ والنٹیر ایک پبلک میٹنگ ہول کریں گے جلین والا باگ میں دوسرے دن صبح ڈائر کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اسی دن بائیساکی کی فسٹیول بھی تھا جس میں کیٹل میلا لگایا جاتا تھا والنٹیرز کی طرف سے میٹ کا اعلان ہو چکا تھا دوپیر ہوتے ہوتے بیس ہزار لوگ جمع ہو چکے تھے باغ میں چار بجے ڈائر کوئی انفرمیشن ملی کہ اس پر ڈائر بینا کوئی وارننگ شوٹنگ کا آرڈر دے دیا اور فائرنگ جب تک ہوتے رہی جب تک ان کی بندوخ سے گولی خالی نہ ہو چکے تقریباً پانسو سے چھ سو لوگ شہید ہو چکے تھے اس کے بعد سیچویشن کو کنٹرول کرنے اور ان کی ڈیمانڈ کو پورنگ کرنے کے لیے نینٹین نینٹین ڈیسمبر میں کشلو کو دھرمچالا سے ریلیس کر دیا گیا یہ پورا انسیڈنٹ کشلو کی آزادی کے لیے کیا گیا تھا اسی لیے انہیں ہیرو آف جلین والا باگ کہا جاتا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد سیف الدین نے اپنی لیگل پریکٹیس کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈیگیٹ کر دیا انڈین نیشنل مومنٹ کے لیے اکٹوبر نینٹین ٹونٹی جامعہ ملیا اسلامیہ انیورسٹی قائم کی گئی تھی جس میں کشلو بھی فانڈیشن کمیٹی ممبر تھے ان کا خلافت مومنٹ اور نون کوپریشن مومنٹ کا ایکٹیویزم کو دیکھ کر انہیں پریزیڈنٹ آف آل انڈیا خلافت کمیٹی بھی بنا گیا تھا کشلو نینٹین تھٹی اس لاہور کانگریس سیشن ریسپشن کمیٹی کے چیئرمن بھی تھے یہ وہی سیشن ہے جس میں 26 جان 1930 کو کمپلیٹ سوراج کا پرویزن انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے پاس ہوا تھا جس کے بعد اس فریڈم مومنٹ کا ایک نیو ویرہ اوپن ہو چکا تھا جس کا آخری پارٹ سلسلہ جو ہے سیویل ڈیس اویڈین مومنٹ تھا کشلو نے مسلم لیگ کی ڈیمانڈ پر پاکستان یاردہ یا ایکسپٹنس آف پارٹیشن آف انڈیا کو سٹرانگلی اپوس کیا اور ایک پبلک میٹنگ میں ان سبھی کانگریس کمیٹی سیشن میں پارٹیسپیٹ ہونے والے اور اس کے حق میں ووٹ دینے والوں سے کہا تھا اس کے بعد وہ کانگریس کو چھوڑ کر کمیریس پارٹی کی طرف کلوز ہو گئے 1947 کے ریارٹس اور اس کی آگ نے کشلو کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا اس ریارٹ میں ان کا امریستر والا گھر بھی جلا دیا گیا اس کے بعد کشلو اپنے پریوار سمیت دلی شیفٹ ہو گئے 9 اکٹابر 1963 کو وہ اس دنیا سے چل بسے ان کے ندن پر نہرو جی نے کہا تھا لودھیانے میں آج بھی ایک کالنی ہے کشلو نگر جو ان کی یاد میں ان کو ہونر دینے کے لیے رکھا گیا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ایک نیو اپیزوڈ میں ملیں گے ایک نیو فریڈم فائٹر کی زندگی کے ساتھ ویڈیو اچھا لگے تو ضرور لائک اور سسکرائب کریں اللہ